خدا نہ خواستہ کوئی چیز داخل بدن ہوئی لیکن وہ ایسی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اور بچنا بھی چاہیں تو شدید ترین تکلیف و حرج میں انسان مبتلا ہو جائے گا وہ معاف ہے مثال کے طور پر آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں دھوان بہت اٹھتا ہے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں گاڑیوں کا دھوان ناک کے ذریعے اندر جا رہا ہے ڈسٹ جا رہی ہے بساوقات ان چیزوں سے چونکہ بچنا دشوار ہے اس لیے معاف ہیں ایسی کوئی آٹے کی چکی میں کام کرتا ہے آٹا اڑتا ہے وہ سانس کے ذریعے اندر چلے جاتا ہے یا آپ مسجد میں گئے کسی نہ گربتی لگائی ہوئی ہے قریب جا کے سونگے نہیں پھر تو ٹوٹے گا آپ کا قصد ارادہ شامل ہوا لیکن ویسی آپ جا رہے تھے اور ناک کے اندر وہ چلا گیا دھوان روضہ نہیں جائے گا اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی قریب ناک کر کے اگربتی کا دھوان جانبوچ کے اندر لے گیا تو روضہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب یہ حرج والی صورت نہیں ہے یہ تو قصدن آپ نے ایسا کر لیا تو لہٰذا اسی بیس پر پھر سگرٹ کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سگرٹ پیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی میں روڈ پہ سفر کرتا ہوں اتنا دھوان اندر جاتا ہے میں نے سگرٹ بھی تو دھویں لے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں یہ آپ قصد ارادے کے ساتھ لے جانے سے روڈہ ٹوٹے گا اور اسی طرح بعض اوقات یہ حکیموں کے پاس دوہ کوٹ رہے ہوتے ہیں بعض بچے تو اس سے دھانس اٹھتی ہے ہماری بہنیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں مرچوں کی دھانس چلی جاتی ہے ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ یہ مجبوری کے صورتیں ہوتی ہیں تو اس سے استثناء ہوتا ہے